اور کیا رنیتی رکھنی چاہیے رجیت سر میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا بتائیے کیا کرنا چاہیے بی ایسی لیمٹیڈ پہ رجیت سر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے اچھلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کچھ تقنی کی دکت ہے بتائیں بی ایسی لیمٹیڈ پہ لانگ ٹرم نظریہ سے خریداری یا کوئی اور رنیتی کی رائے بن رہی ہے ہمارے ایک درشا کے کپل شرما وہ اس میں انٹری کی موقعیں کھوچ رہے ہیں دیکھیں بی ایسی کی بات کروں تو بی ایسی ایک میجر پریئر ہے فنانچل مارکٹس میں as an exchange اور آنے والے سمیہ میں بھی بی ایسی کی جو گروت ہے بکرز جیسا ہم لوگوں نے اوورال مارکٹس میں جس طرح کی گروت دیکھی ہے اکراس سیگمنٹس جائے وہ میچول فنز ہو چاہے وہ ایکوٹیز ہو چاہے فنو ہو تو بی ایسی is well placed in terms of technology in terms of growth opportunities تو اس لئے اس میں as a long term نیویش ضرور دیکھا جا سکتا ہے حالانکہ ابھی میں بات کروں تو جو stock P ہے that is trading close to 100 which is comparatively very high earnings pressure around 44 ہے جو میں quarter on quarter growth کی بات کریں quarter on quarter دیکھوں تو جن quarter کی بھی جو results رہے ہیں وہ اچھے رہے ہیں compared to the March quarter تو بھی have to watch out for the September quarters so from a long term perspective yes but again this is a stock which one can look at from a stock SIP perspective مطلب اس میں جو پورٹفولیو میں stock کو رکھتے ہیں اور ہر ایک وارٹر پہ add کرتے ہیں تو that will be a good option rather than buying all out at the current levels بکرز جسام لوگوں نے دیکھا تھا recent میں correction بھی دیکھا تھا اس کے بعد ایک rally دیکھی تھی تو بولارٹائل رہیں گے stocks جس ترکی multi-bagger کیونکہ بی ایسی کی بات کروں تو 200 پہ trade کرتا تھا وہاں سے it's gone up almost 20 times 20x سور trei tys một ף